آپ دیکھ رہے ہیں ایسی آئی نیوز برسٹا چار اور زرم کے خلاف ہر پل آپ کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے ایک پڑکڑ کو ہمارے ویدی سلاکار ویجا گمار پانڈی جی کے سنگیان میں آیا ہے اور اس پڑکڑ کو دیکھ رہے ہیں اسی پڑکڑ کی جانکاری کے لیے انہوں نے ہم کو امنتیت کیا ہے میں ان کو چیمپر میں آ چکا ہوں اب میں ان سے جانکاری لیتا ہوں کیا پڑکڑ ہے کیا ماملہ ہے تو میں آپ کا میرے ہمارے چینل میں سواکت ہے نامستے سار جی سار جی میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آج کلکہ سے انیتک یک جو رشتے بن رہے ہیں ایک کی پتنی رہتے ہوئے دو دوسری کی پتنی کو رکھ لیتے ہیں یا اس کو پریشان کرتے ہیں ٹیلی فون دارا اس کو اپنی پتنی بناتے ہیں انیتک سمبند بناتے ہیں ان سمبندوں کی وجہ سے ان کو تو خواب پورا ہو جاتا ہے لیکن جو ان کے بچے ہوتے ہیں یا مرد ہو یا عورت ہو ان کے بچوں کا بھوش پورتا اندکار ہو جاتا ہے اور وہ دردر کی ٹھوکر کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں جیسے کی ایک اپنکنر ہمارے پاس آیا تھا جیبا وسیم احمد بنام جیبا بیگم ہمارے پاس کئی بار سکایتیں آئی ہم نے ایس ایس پی صاحب کو بھی کہا کہ یہ جیبا بیگم کسی ایک واسیف خان کر کے ہے جو پوستہ ہے بھارت انڈیا میں کو اپنے ریپورٹر بتاتا ہے اور اسی سے اسے سمبند رکھتے ہیں لیکن بار بار پولیس مولگن تھانا آپس میں سمجھوتا کر کے بیدہ کرا دیتی جو پتکار پر آروپ لگا رہے ہیں واسیف خان کیا یہ اس کی جانگاری آپ کو پرابت ہے کہ پڑکڑ کی پڑکڑ صحیح ہے یہ آروپ صحیح ہے سر جیب کسی ویکتی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں میں نے کال ڈیٹیل بھی نکلوائی جب کال ڈیٹیل میں جیبا بیگم اسی ویکتی سے جو واسیف خان کا ہے دن بھر میں کم سے کم پچیس سے تیس بار کال کرتی ہے کوئی اپنے بھائی سے نہیں کرتا ہے نہ اپنے دوست سے کرتا ہے جب کوئی سے ایفیر ہوتیں گے تب ہی یہ کریں گے پھر میں نے ان کے بچوں سے سمپر کی گیا بچے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ممی مجھے چھوڑ کر کے ان کے ساتھ کہہ دیتی ہیں کہ میں جا رہا ہوں ہی اپنی بہن کے ساتھ لیکن بہن کیا نہ پہنچ کر کے اب کسی اور کے ایک پرکنان میرے پاس لکھت سمجھوتا بھی ان کا ہو چکا تھا کہ ہم دونوں لوگ نہیں رہیں گے یہ ہمارا سمجھوتا ہو چکا تھا انیس ساتھ دو دو ازار انیس میں کہ دونوں کا میچوال تلاق لیکن پھر بھی ان لوگوں نے رکھ لیا کہ چلو ہاتھ پیر جوڑا تو انہوں نے ایک ساتھ پھر رکھ لیا لیکن یہ عورت دوبارہ پھر نہ صدری اور پھر اسی واسف خان کے ساتھ سمبند بنانے میں نہیں تو اب کیا کروائی کر رہے ہیں اب اس پلکڑ میں ایک سیدھا ایک سوال ہوتا ہے جب کوئی دوسریت عورتیں ہو جاتی ہیں با لاک سمجھانے پر کئی بار سمجھاؤ کہ بھائی صحیح ہو نہیں ہو جاتی ہیں تو ماننی عدالت میں ہی جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بزتا ہے اس لیے اب ماننی عدالت میں جا کر کے ایک ہمارے مسلم لا میں ہوتا ہے دھارہ ساتھ کے انسار ڈسپوزل کا ایکٹ کے تحت ہم ان کو تلاق کا مقدمہ دائر کرتے ہیں پاریوارک نیالے میں گوشنات مگواد انترگر دھارہ ساتھ پاریوارک نیالے ادنیم 1984 کے تحت میں نے وات پر دائر کر دیا ہے اسی کے دوران جو ہی وات پر دائر کر آ جاتا ہے تو واسف خان اپنا کو ہنک کو پریسز کرتے ہوئے کئی بار اس کو بھیجتا ہے پولیس مولگن تھانے کو مولگن تھانے کی پولیس جیٹ کو حاجر ہونے کے لئے کہتی ہے جو جیٹ ایک اسپتال ہے آپ کے یہ لیلا مانی اسپتال میں رات کو بھرتی ہونا پڑتا ہے کیا وجہ تھی وہ بھرتی ہوئے کہ اس کا کیا کاراو تھا جیبا بیگم اچانک اس جب پرکرن کو پتا چلتا ہے کہ میرے خلاف تلاق کا کیس دائر ہو گیا ہے تو سیدھے وہ تھانے پہنچ جاتی ہے تھانے میں اپنا پربھاؤ جمانے کے لئے وہ ترنت کہہ دیتی ہے کہ مجھے میرے آدمی کو بلایا جائے جب پولیس نہیں بلا پاتی ہے تو اس کو جوارین بلانے کے لئے جیٹ کو پر ساڑھے گیارہ ساڑھے دس بجھیک ٹائم ہوتا ہے اس کو جوارین کہا جاتا ہے تم جیسے بھی ہو یہاں آؤ ایک ساڑھانہ آدمی کو ساڑھے دس بجھے رات کو پولیس دورہ بلانے پر وہ پیسٹ سال کا آدمی ہے اچانک بیمار پڑ جاتا اور اس سمجھے لیلہ ملی اسپتال میں آئی سیو میں بھرتی ہو جاتا بھرتی ہونے کے لئے مجبور ہونا پڑتا اس پرکار کی پولیس کی گھت بھی دیا ہوتی ہے پولیس نے اتنا ٹوچر کیا کہ ان کو اسپتال میں بھرتی ہونا پڑا جس کا کارالہ ملک کی واسف خان ہے آپ کا کہنا ہے واسف خان کہ کارال ملک ان کو اتنا ٹوچر کیا گیا اور پولیس کے دباؤ بنانے کے کارال ان کو اسپتال میں بڑتی ہونا پڑا اس پر آپ نے کیا کروائی کی آئی ایک اور یہ واسف خان ایک ٹوٹ بھی چلا رہا ہے کہ ان سے بھی ان کو آہات ہوا ہے اس نے اپنے کو بتاتا ہے کہ پوستہ بھارت کا میں ایڈیٹر ہوں اور اس میں ٹوٹ لگاتا ہے کہ یہ اپراد ہی گھڑ ہے جبکہ کوئی بھی کرمینال ہسٹری نہیں ہے اس کے احمد کی ایک بھی کرمینال ہسٹری نہیں ہے آپ کسی وقت کو کرمینال ہسٹری میں ڈال کر کے واتزب میں چلا رہے ہیں یہ بھی اپراد کی شنہنی میں آتا ہے ان کے بچوں سے بھی میں ملنا چاہتا گیا تو ان بچے بھی اپنی ماں کے ہی عرکتوں سے بتانے لگے کہ نہیں ماں گلت ہے تو ہم نے کہا کہ نہیں ہو سکتا تو اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو بچوں نے چاروں سور میں بول دیئے کہ نہیں میں اپنی ماں کے ساتھ کتے ہی کبھی نہیں رہوں گا ان کا چرد خراب ہو چکا ہے اب آپ چاہے تو ان کے بچے بچے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں بچے یہاں آئے ہیں اور جو ان کا لان پورسنڈ کرتی ہیں ان کی بواں ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جو پلماڑیت کیجئے کہ واسفان پتکار جو کار کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں جو آواز سمبندہ کر ان کے ہیں اس محلہ سے تو اس کو پلماڑیت کیجئے اور مجھے پھروپ چاہیئے اس بات کا کیا صحیح ہے غلط ہے کسی پہ آروپ رکھنا اس طرح اچھا نہیں اگر ہے آروپ تو ہم مجھے عوقت کرائیں میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ کوئی بھی وقتی ہو ایک سادھارا اپنا پریوار میں کسی دوسری کی عورت کو مت گھر بگاڑیں وہی میں کہتا ہوں اپنے پریوار کو تو آپ بگاڑتے ہی ہیں ساتھ میں آپ نے اسی پھون واجی کر کے دوسرے پرولوبن کر کے دوسرے پریوار کو بگاڑتے ہیں یہ جو بھی کرت کرے اس کو گھوڑ سے گھوڑ کڑا سے کڑا دند دینا چاہیے چاہے وہ آدمی ہو اتھوہ عورت جی صاحب وقیل صاحب نے عوغت کر آیا پلکڑ سے ان کا کہنا ہے کہ اس پہ میں کروائی کراؤں گا اور ان پہ نداتمک کروائی کرانے باہر ان کو سزا دلواؤں گا اگر انہیں غلط کار کیا میں نے پیلت کے عدی وقتہ سے بھی جانگاری لی اب اس کے بعد میں پیلت پریوار سے بات کر رہا ہوں اور جو جی باکھان کے بیڑ پچھے ہیں یا موجود ہیں میں ان سے بھی جانگاری لیتا ہوں بڑا پہ کیا نام ہے عبداللہ عمد جعفری میرا کیا یہ جو وقیل صاحب نے آپ کے بتایا کہ یہ واسف خان آپ کے گھر پہ آتے تھے یا آپ کی ماں کے ساتھ گھومتے تھے کیا یہ صحیح ہے ہاں یہ صحیح ہے جی یہ صحیح ہے کبھی آپ نے دیکھا ساتھ میں آپ نے ماں کے ساتھ گھومتے ہیں واسف خان کو واسف خان اور تمہاری ماتا جیبہ خان دونوں لوگ مطلب کی وہاں پہ پکڑے گئے تھے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہم کو نہیں مالو ہاں تو یہ بیٹے کو نہیں پتایا اب اس کے ساتھ کی بہن موجود ہے میں اس سے بوزتا ہوں بیٹا تمہا کیا نام ہے میرا نام جینب اسیل بیٹا تمہارے بھائی نے بتایا کہ واسف خان اور جیب تمہاری ممی ایک ساتھ چوکی پہ پکڑے گئے تھے بٹھا لے گئے تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہم وہاں پہ نہیں تھے کیونکہ ہم اپنے گھر پہ تھے بڑا اب یہ بتایا کہ آپ کی ممی کیا واسف خان کے ساتھ گھومتی تھی جی ہم بہت گھومتی تھی جاتی تھی پھر ہم لوگ سے کہتی تھی رکو اپنی بیان سامال لے جا رہے تو جب سامال لے کے آتی تو اپنی بیان کو بتاتی ہم نے اس کو پیسے دے دی نہیں تو یہ پیسے تمہاری ماں اس کو واسف خان ہوں دیتی تھی کس بات یہ پیسے دیتی تھی یہ آج تک ہم نہیں جان پائے وہ واسف خان پیسے لیتی بھی دیتی بھی ایسا تھا چلی جیسا کی بچوں نے بتایا کہ واسف خان کے ان کے کچھ سمبن تھے وہ پیسے کی لیندین بھی ہوتی تھی اب وہ کیا ہے ان بچوں کو نہیں پتا ہے اور ان کے ساتھ یہاں میں بچوں کا بھوش خراب ہو جائے گا ماں کی ممتہ کی وجہ سے ہم لوگ نے ان کو بہت معافی تلافی پورا سماج ان کو نہیں چاہ رہا تھا مگر اس عورت کو ہم نے لاکے رکھا مگر اس نے دو دن تین دن بھی نہیں بھی تا یہ لڑکی فون کرنے لگی بچے آن لائن آف لائن پڑھائی ہو رہی تھی بچوں کے پاس آنا بچے جو پڑھے لکھے سکولر پر دیکھتے تھے واصف خان تو ہم بتا دیں یہ فون آرہا تو ہم نے آتا تو ہم جھٹلا دی تو اس کے بار اتنی تیز بنتی گئی اگر ہم لوگ اس کو اوبجیکشن کرتے تھے تمہارے بھائی کو فساد دیں گے اگر میرے بیچ میں کوئی آیا واصف خان راجن شکیل انہوں نے میرے بھائی کو دھمکاتے تھے جو زیبہ کا میاں تھا میں پیتالیس تھانوں کا مالو کچھ بھی ہمارا نہیں کر سکتے اور میرے بھائی سیدھا سادھا پڑھا کب سے چلنا ہے آج چار سال ہو رہا ہے دو ڈیڑھ سال سے دی تو واصف خان کے ساتھ رہی ہم لوگ کو نہیں پتا تھا ان کی بھائی قسم کھاتی تھی کریہ کھاتی تھی اولاد کی قسم قرآن جو ہم قرآن کو مانتے ہیں اسی حساب سے ان کو رکھ لیا تھا مگر ایک موبائل چھوٹتا تھا دوسرا آجاتا دوسرا ہٹایا جاتا تھا تیسرا آجاتا تھا موبائل پہ دن رات بات یہ موبائل ان کو کون پروائیڈ کراتا تھا کہاں سے موبائل ان کے پاس آتا تھا موبائل واصف خان دیتے تھے ان کی بہنیں بہنیں بہت چالو ہیں ان کی بہنیں تین خالہ رہتی تین خالہ دھونے جاتی تھی وہ گر ماں ملتی نہیں تھی تو کہتی تھی کہاں گئی بہن بزار گئے مارکٹ گئے کبھی آپ نے واصف خان اور جیبہ خان سے بات کرتے ہوئے رنگیات پکڑا اپنے ایسا ہے کہ یہ ہسپیٹل گئی تھی بھائی ان کے جانے لگی تو اس کو لے نہیں جا رہی تھی لڑکی سے بولی کہ ملنے جا رہی ہم مل کے آتے تم یہ رہو تو لڑکی موبائل دیا اس کا فون آگی لڑکی موبائل نمبر پہچان دی کہ ہم 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 ملنے آئے لڑکی لڑکی لے جا لیا لڑکی پاپا سمجھتے ماری ماں صدر کی ماں میری نئی صدری ہے ماں جو ہے واسف خان سے ملتی جلتی رہتی ہے آپ کہنا ہے کہ واسف خان اس پلکڑ میں آروپی ہے بلکل آروپی گھر خراب کرے بچوں کو بھوش خراب کر رہے بینا ماں بچے ہو رہے ہیں بچے ماں کے ساتھ تیار ہی نہیں ہم لوگ جی نہیں پائیں گے سمجھ ہم کو جینے نہیں دے گا میری ماں خراب ہے عورت ہم کہاں سے جی پائیں گے ہم لوگ نہیں پتا ہے پرسو اس کا فون آیا تھا یہ نکل گئی ہے پرسو سے نکلی ہوئی ہے کہاں کر کرے ہوئے تو پولیس نے جو آپ بتا رہی ہے کرا دی اور پولیس نے کیا کروائے کی ابھی تک ہم نے سیدھے عدالت میں بھائی جب یہ رہنا نہیں چاہے رہی ہے تو بھائی ہم لوگ پہلے فائر کرا چکے تھے اور یہ بتاتی تھی کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہم لوگ بہت ڈرتے واسف خان کو بتا رہی تھی بہت بڑا مالک ہے بہت بڑا یہاں کا وہ ہے بھائی ہم لوگ سیدھے سادھے پڑھے لکھے یہ سب چیز سے انجان لیتے بھائی بچے باہر نہ جائے کئی پکڑ نہ لے کئی کر نہ لے یہ نہ کر لے وہ نہ کر لے یہ واسف خان کو ابھی میرے بھائی زمین میں کچھ پیسہ ملا تھا ایک لاکھ روپیہ اس کے بعد بھائی نے 40 ہزار روپیہ دیا اس کے بعد انہوں نے جو بچہ بچہ بی سی سارا اس بچوں سے بچوں سے تمہارے پاپا واسف خان ہے کیا بیٹا جو بتا رہی ہے جی ہاں صحیح ہم لوگ چھوٹے زیادہ بڑے نہیں تھے ہم لوگ ڈاکٹر کے جا رہے تھے تو تب انہوں نے پوچھ آتا تو ہم نے کیا پاپا جیسے پاپ 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 یو تو میں واسف خان کوئی اچھے اچھے نہیں ہم میرے پاپ اچھے ہیں جیسے پلکڑ کو اغغط کرایا اگر وہ پتکار ہیں واسف خان تو اس پرویشن کو کلنگکت کر رہے ہیں جو پتکار کا پیسہ ہے جو سمات کا آئینہ ہوتا ہے اور اس طرح سے اگر وہ کرتے ہیں غلط کر رہے ہیں اور اس کے خلاب ان کے دی وقت سے پوچھتا ہوں فتر کیا کروائی چل لیے آگے کیا کروائی آپ کریں گے پہلے تو میں ان کا طلاق کیس دائر کر رہا ہوں ہم اسے طلاقی دل لینا چاہتے ہیں کہ ایسے کاران اسے نہیں لینا چاہتی ہوں اور دوسری بات واسف خان نے یہ ہمارے وادنی کے جو 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 اس کو اپنے کبجے میں کیا ہے تو میں پھر سے یہ کہوں گا کہ وہ دوسرے کے آدمیوں کے چکر میں نہ پڑھیں اپنے گھر میں واپس آجائیں اپنا اور ہم اپنے کلائنٹ سے یعنی وصیم احمد ہیں جو ہم ان کو طلاق دلانے کے کوشش کروں گا تاکہ اس سے اس کا پند چھوٹ جائے اور واسف خان کو دنڈ دلانے کی کوشش کروں گا کہ ایسے جس پرکار کیے گئے کرتیوں سے جو گھر اور پریوار کو برواد کر رہے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سجا دی جائے کئی بار کئی میٹروں میں ہم دیکھتے ہیں ابھی ایک حال میں ایک اور میرے میٹر آیا تھا وہ دھرمین یادو کر کے تھے اور پولیس اسپیکٹر تھے وہ بھی دو عورتے رکھے ہوئے تھے ایک ایک پریشلن چل چکا ہے دھرمین یادو کبھی کبھی ان کے گھر جاتے تھے پھر ان کے ساتھ ساری سمبند بنانے لگے اور چھ سال تک ساری سمبند بنایا اور یہی کہ میری عورت مر چکی ہے بعد میں نکلی ان کی عورت جندہ ہے تو اس پرکار کے آدمی کو چاہتے دھرمین یادو یادو یا وصیف خان ایسے آدمیوں کو کڑی سے کڑی دنڈ دیا جائے جس طرح سے وکیل صاحب نے عوغت کریا بریجے کمار پانے جی نے پلکل کو آگے مات کیا کہنے چاہرہی ہے ہم لوگ کو فسا دیں گے تو ہم محلے والوں بلا لیں گے محلے والوں گواہ رہے ہم لوگ کو فسانے کے لئے محلے والے آگئے محلے والوں کو بھی گفتاری کر رہی تھی محلے والے محلے والوں نے کہا بھائی تم فسنا توڑی فسا تم اپنی مرزی سے فسی لگا رہی ہم آگ لگ لگ لیں گے ہم لوگ کو ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ہر ممکن کوشش بہت اس نے کرا دیا آگے دیکھتے ہوں کیا ہوتا کیا کروائی ہوتی ہے میں عطر حسین چیو اڈیٹر انٹی کرسن سے وسیم خان کامرامن کے ساتھ بنے رہی یوٹیوب